بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بانچے اسلام اللہ گندل پھر آپ کی حکمت میں آگے تھا تو دوستو آج میں بتاؤں گا کہ ٹائی بیم اور گریڈ سلیٹ کیا ہوتے ہیں آبی تو میں خالی سٹیکچر دیتوں گا انشاءاللہ بعد میں ڈرائی میں بتاؤں گا کہ ٹائی بیم اور گریڈ سلیٹ کیسے ڈالتے ہیں بھی تو پراکٹیکل ہی بتاؤں گا کہ ٹائی بیم کیا ہوتے ہیں تو گریڈ سلیٹ سے پہلے ٹائی بیم ہوتا ہے ٹائی بیم ہم لوگ بھی ایک کسٹ کر دیا ہوئے جو پہلے میں دوسرا سیٹ میں تھا آج یہ نئے سیٹ میں آیا کہ یہ سیٹ میں ٹائی بیم ہو گیا ریڈی کامریٹ ہو گیا ہوئے تو یہ جو گریڈ سلیٹ سے پہلے ہم لوگ بلوک کے بعد میں جو کون ریٹ کرتے ہیں اس کو ٹائی بیم کہتے ہیں کہ ٹائی بیم کہتے ہیں ٹائی بیم کہتے ہیں اس کے بعد میں گریڈ سلیٹ سلیٹ سے کون ریٹ کی جاتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ بلوک کدھر لگے ہوئے اور ٹائی بیم ہمارا کدھر سے سٹارٹ ہو رہا ہے یہ بلوک لگے ہوئے ہیں یہ بلوک ہے یہ یہاں سے نیچے یہ بلوک لگے ہوئے ہیں یہ کولم آ رہا ہے یہاں پہ یہ کولم ہے تو اس سے آگے یہ بلوک لگیں تو یہاں سے نیچے ہمارا فونڈیشن پہ فونڈیشن سے سٹارٹ ہوئے ہیں یہ بلوک لگیں ہیں یہاں سے یہاں تک جو یہاں تک یہ جو اس سے ہے یہاں سے یہ والا یہ والا بیم کلاتا ہے اور یہ ٹائی بیم ہے یہاں یہ کولم ہے تو یہ کولم اوپر ہم نے جو جو تک یہ کا جو ہائٹ ہے یہ نیک کولم کہتا ہے تو ٹائی بیم اکثر انٹریو میں جو سوال سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے وہ بہت امپورنٹڈ ہے یہ کہ ٹائی بیم پوچھتے ہیں کہ ٹائی بیم ٹائی بیم کیا ہوتا ہے ٹائی بیم ہاں پہ ہوتا ہے اور ٹائی بیم کسے کہتے ہیں تو گریڈ سلاب سے پہلے ٹائی بیم ہوتا ہے اور یہ ایک کولم کو دوسرا کولم میں آپس میں جوائنڈ رکھتا ہے سپورٹ رہ سائٹ اس کو ایک دوسرا ویٹ جو ہے اس کو جو کولم کا اپنا میں ویٹ جو دسٹیبورٹ کرتا ہے تو اس کے بعد میں یہ ٹائی بیم ہوتا ہے اوپر یہ گریڈ سلاب ہوتا ہے تو گریڈ سلاب دس انٹی گریڈ سلاب دے جاتا ہے اس کو گریڈ سلاب ہوتا ہے اس کو گریڈ سلاب کہتے ہیں گریڈ سلاب کہتے ہیں جی آر ایڈ گریڈ سلاب تو زیادہ تے آپ بولنے میں تو گریڈ سلاب ہوتا کہہ دیتے ہیں اصل جو انگلیش میں سپیلنگ ہے وہ گریڈ سلاب ہے تو اس کے بعد ساتھ میں یہ فلیکسی بل یہ شیئر گئی ہے ہمارا پاشرو میں یہ بات ہے تو یہ آپ لوگوں نے ابھی گریڈ سلاب اس میں نہیں کیا ہوا کیونکہ اس میں دوبارہ ایکسی بٹھانے ہوتے ہیں پائپ ہوتے ہیں تو اس میں دوبارہ ایکسیویشن نہ کرنا پڑے دوبارہ خدا ہی نہ کرنا پڑے اس لئے یہ فلیکسیبل شیٹ لگا جاتی ہے تو یہ پندرہ ایم ایم کی ہوتی ہے اٹھارہ ایم ایم کی ہوتی ہے تو جو نئے فورم ہیں ان کے لئے بہت ضروری ہے تو میرا چینل بھی ضرور سکرائب کر لیں جو میں آپ انشاءاللہ ہر ویڈیو بنا کے ہر چیز کے بارے میں جو انٹرو میں میرا بہت عسکریہ سے انٹرو میں اکثر سوال یہ پوچھے جاتے ہیں کہ کیا ہوتے ہیں گریڈ سلاب اور یہ ٹائی بہر ٹائی بین کے بارے میں اس لئے آپ کو انشاءاللہ بتاتا رہا ہوں گا جو جو پروجیکٹ ہم آگے بڑھائیں گے تو ڈیلی کے بیسیس بار یا ویکلی بیسیس پاس جیسے ہماری پراؤس بڑھے گی انشاءاللہ میں ویڈیو بنا کے اپلوڈ کروں گا اور بتاؤں گا انشاءاللہ ڈرائنگ بھی آپ لوگوں کروں گا ڈرائنگ میں کیسے ڈرائنگ کیسے پڑھی جاتی ہے ڈرائنگ کیسے ہوتی ہے اور اس میں سٹیر اپ کیسے ہوتے ہوتے ہیں یہ ہم نے شرکنگ بنا کے ریڈی کی ہے انشاءاللہ ہم نے اس دو تین دن میں سٹیل کا بھی سٹارٹ کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں آج ہمارا ایسٹیوٹی ڈیلی ویسے ہم ساتھ آج آدمی لگا رہے ہیں انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیں گریڈ سلیپ اور ٹائی بیم کا آپ کو فرق نظر آئے گا دو دو قویسٹن ہیں کہ آج ہمارے ہوتا ہے انشاءاللہ پھر ضرور اس کے بارے میں ڈرائنگ سے ہی سمجھاؤں گا کہ ڈرائنگ میں کیسے پڑا جاتا ہے تو ڈرائنگ میں تو ڈرائنگ میں اس کی فکنس کتنی ہے اور ٹائی بی میں کون سا اس میں کون سا سٹیل آ رہے ہیں سٹیل کیسے پڑا جاتا ہے یہ ڈرائنگ میں میرا سکرائب کرے ہیں اس ناو لگوں میں اللہ خیز دعا میں یاد رکھنا